جو چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے تو وہ ہے جو نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلوگ ویدھم آدھان کائٹس میکر اور ہول سیلر کے پی کے آج کی ویڈیو سٹارٹ ہو چکی ہے کل کی ویڈیو میں کیا تھا وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے بہت ہی بہترین قسم کے آڈے کے ڈیزائن جو ہم لوگوں نے لگا لیے ہیں وہ ویڈیو جلتی سے واش کریں جن لوگوں نے واش نہیں کی تو ہم آج ہیں اپنے سٹار روم میں ریگولر کی طرح آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جی اماد کائٹس میکر کا سٹار روم تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس بہت ہی پیاری پیاری کائٹس پڑی ہوئی ہیں کچھ ایسے آرڈرز ہیں جو کہ پنجاب کے ایسے لوگ ہیں جو اماد کائٹس میکر سے شوق کے لیے پرچیز کرتے ہیں آپ لوگوں کو ان کا آرڈر بھی دکھاتے ہیں جو انہوں نے اماد کائٹس میکر سے آرڈر کیا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن welcome back to another vlog ہو گیا چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کرنے کیونکہ اماد کائٹس میکر کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی تو آپ لوگوں نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور پوری کی پوری ویڈیو ووچ کرنی ہے سردی ہو چکی ہے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج میرے میں کچھ چینجنگ ہے تو چینجنگ یہ ہے بھائی جان کہ آج ہم نے پہن لی ہے وولف کی بہت پیاری جیکٹ جیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے جی بیسٹ آف بیسٹ کائٹس پتنگ جو آپ لوگوں نے آج سے پہلے دیکھی تو ہوں گی لیکن وی آئی پی برینڈ اور سرانچہ تکل آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں کو آرڈر بھی بتاتے ہیں اور پتنگیں بھی بتاتے ہیں کو ریگولر روزانہ کا واش کر رہے ہیں روزانہ کی چینل کے اوپر ویڈیوز لگ رہی ہیں جس کے اوپر آپ لوگوں کو کائٹس کی ویڈیوز ملیں گی تو یہ ہمارا آرڈر ہے جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس جتنی بھی کائٹس پڑی ہوئی ہیں یہ بہت خوبصورت قسم کا ڈیزائن ہے لیکن جو چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے جو نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے بھئی کہ ہمارے پاس وہ کائٹ نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس پانچ پیس کی چرخی پڑی ہوئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی دور مانجا کی بہت ہی زب دس پیس کے اندر آٹ ایکس کی چرخی ہے ایٹ ایکس جس کو بولتے ہیں بہت ہی تیز مانجے کے اندر ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی ڈرائگن کی چرخی ہے جو کہ ون پوائنٹ فائف کے جی کی ہے دو ہے سیم کلر کے اندر ہیں اور کچھ ڈیڑھ تاوہ ہیں ڈیڑھ تاوہ کے علاوہ تکلوں کے ڈیزائن بھی ہیں تکلیں بھی ہیں تاوہ بھی ہیں نارمل پیپر میں اچھے پیپر میں سارا کا سارا آرڈر ہے یہ جو کہ ابھی ہم نے پیک کرنا ہے ان کوٹن کے اندر مصلہ بغیرہ پیک کریں گے اور احمد بھائی لگے ہوئے ہیں جی آج میچ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے پاکستان کا میچ ہے اور احمد بھائی بڑے کیوں جی احمد بھائی کیسا میچ چال رہے ہیں مجھے بتائیں میچ فسا ہوئے جی بھائی کہاں فسا ہوئے ہیں کتنے سکور ہو چکے ہیں کتیس سکور رہتے ہیں کتیس سکور رہتے ہیں بارہ بالز کے اوپر کتیس سکور اور انڈیا لگاوا ہے جی اپنے میچ کھیلنے میں اور پتہ نہیں کون جیتے گا اور پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا آج کیا لگتا ہے احمد پاکستان پاکستان ہمیشہ کی طرح اینڈ ٹائم میں گھند کر دیتا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا امید بھی دنیا قائم ہے بھائی اور آج ہم آپ نے بتانی ہے جی یہ تکلوں کی ورائٹی ابھی ہم اتاریں گے اور آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن بتائیں گے کہ کس طرح کے ڈیزائن ہیں اور کچھ ہماری یہ کائشو ہیں یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو پتہ ریگولی کے طرح آگے پیچھے پڑی بھی ہیں تو ابھی ہم نے دکھانی ہے جی آپ کو یہ والی پتنگیں اتار کے انڈنگ ٹائم چل رہا ہے بائیس سکور رہتے ہیں سات بال کے اور احمد بھائی کی اکسائیمنٹ کیوں احمد کے اسی چل دے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے جی ہو گیا جی اللہ اللہ تیرا سکسر بھائی نہیں 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 سکسر نہیں ہے انڈیا اتنا بھی ہونی ہے بھائی چھکا ہو گیا بھائی چھکا ہو گیا جی پاکستان مجھے چھکا ہو گیا بھائی چھے بال پر سولہ سکور رہتے ہیں میں تو میچ پسند ہی نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو میچ پسند ہیں ان کی اپنی فیلنگ گھوٹی اور بھائی لگے ہوئے ہیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے ہوئے ہیں مو گے پر آت رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں جی پاکستان کا میچ چل رہا ہے اور کتنی بال رہتی ہیں چھے بالوں کے اوپر سولہ سکور رہتا ہے کرس میکر کے سٹور پر تو میس چل رہا ہے احمد ہاتھ مل رہا ہے اور دیکھیں جی اینڈنگ تائم ہے اس لئے میں ویڈیو سٹل روکی بھی ہے لیکن چل گئے ہیں اللہ 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 بڑا مزے کا سین تھا یہ کیچو ہے نا احمد بس دعا ہے جیت جائے گا پاکستان جیتے گا یارے گا کمنٹس میں بتاؤ یار ہار گیا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جیت جائے گا آپ لوگ بعد میں دیکھو گے ویڈیو پر پھر بھی آپ بتاؤ دیں کہ پاکستان جیتے گا یارے گا ایک بال مش کریں بس ایک بالvision ہو جائے بس تین بال پر تیرا سکور چاہیئے اور ایک بال مس کرنی ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی اور رہتے ہیں جی تیرا سکور اور یہاں پر دوائیں چل رہی ہیں ابھی دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اور یہ لگ گیا جی لگ گیا چکے پھٹے اور یہ مار دیا بھئی جو چکایہeduc اوہ بیٹ دے دی ایت کے نو دے دی ایت کے نو چاہے دی اور ٹائم پہ اتنا خراب ہو چکا ہے کام سارا کا سارا بال ہے جی اور وائٹ ہو چکی ہے وائٹ ہوگی یار بال والی مار دیس آوکے نہیں ہو یا ہو کچھ ہو یار لسٹ بال اور ایک رنچ چاہیے جی ابھی پتہ لگے گا کیا اور احمد بھائی کی فیلنگ شیک کریں اور احمد صاحب یہ لسٹ بال جا رہی ہے اور لسٹ بال پہ سنگل لے لیا اور پاکستان آر گیا میشہ کی طرح کیوں کیا حالت ہوگی یار اس کی حالت خراب ہوگی ہے صبح سے میچ دیکھ رہا ہے اور اس کی حالت خراب ہوگی کوئی بات نہیں پاکستانی ہمیشہ ایسا کرتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا احمد اور اس بات پہ در رونا نہیں ہے رو ہی نا احمد رو رہو یار چلو کوئی بات نہیں کرکٹ میچ ہار چکے ہیں اور وہ بندہ بھی بھی لگاو ہے موبائل کے اندر بس کرنا ہو آر گیا ناو میچ ہو یار یہ آگی جی یہ آگی جی یہ آگی جی اور اس کے بعد پتنگ کا ڈیزائن ہم نے اتار لیا ہے تو یہ ہمارے پاس پتنگ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن کے اندر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس بہت سری پتنگیں لگی ہوئی ہیں یہ والے ڈیزائن اور یہ والے ڈیزائن بھی کافی سرے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ جو پتنگ کی نیو ورائٹی ہمارے پاس آئی ہے تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پتنگ کی ورائٹی وغیرے لازمی دکھایا کریں تو یہ پتنگ جو ہماری منفیکچرنگ کی ہوتی ہے اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر گولڈن پیپر کا کام ہوا ہوا ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن اس کے اوپر بنائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے اور دو آنکھیں پلس اس کا مو بھی بنائے بلکل یہ دیکھیں سینٹر میں گولڈ سرکل لگایا ہے گولڈن پیپر کا اور اس کے علاوہ ہم نے یہ سیپریٹ دو دو اس کے وہ بنائے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو چار چان لگا رہے ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی اس کے اوپر جو کلر لگے میں کافی سرے ریمبو کلر کے اندر ہے اگر آپ چیک کر سکتے ہیں وائٹ کلر ہے بلو کلر ہے پرپل کلر ہے ییلو ہے پنک ہے اور گرین ہے بہت سارے ڈیفرنٹ کلر ہیں اگر آپ لگا لیں تو پانچ سے چھ کلر کے اندر یہ ہماری پتنگ تیار ہوئی بھی ہے اور یہ جو پتنگ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں سیم کلر کے اندر یہ آپ چیک کریں اس کی پوچھل بھی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کی مین باز یہ ہے کہ یہ جو پتنگ ہے سرانچہ بانس کے اندر ہے اگر اس کی بیک سائیڈ آپ لوگوں کو دکھا دوں تو آپ اس کی بیک سائیڈ چیک کر سکتے ہیں بلکل سرانچہ بانس کی پتنگ ہے اس کے بہت زبردست قسم کا بانس لگاوا ہے اگر جو لوگ گیم کرتے ہیں جو لوگ خود اڑاتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کی پتنگ ہے اس کے جو جوڑ وغیرہ لگے ہیں جوڑ بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ لگے ہیں بلکل پاس پاس سے لگے ہیں زیادہ برا نہیں لگ رہی کائٹ اور آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہو کہ بڑی میند ہوئی ہے اس پتنگ کے اوپر اس کی ریٹ وغیرہ بھی لوگ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں تو ریٹ کا کافی فرق ہے کیونکہ نارمل پتنگ ہوتی ہے ابھی بھی میرے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تو وہ ریٹ کے اوپر ہمارے ساتھ بیس کرتے ہیں تو بھائی جو نارمل کوالٹی کی پتنگیں ہوتی ہیں وہ اور قسم کی ہوتی ہیں اور جو اچھی اور فینسی پتنگیں ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ کام ہوتا ہے اور ان کے اوپر میند زیادہ ہوئی ہے تو ان کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے یہ اس میں ہمارے پاس جیسے اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہوا ہے ہمارے پاس ایک سیمپل پتنگ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں دور سے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے ڈیزائن کے اندر ہے جو کہ پنگ کلر ہے ڈارک پنگ کلر ہے بلیک کلر کا کام ہوا ہوا ہے اوپر پرپل کلر کی یہ گولڈن شیٹ لگی ہوئی اگر آپ اس شیٹ کو پاس سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو شیٹ نظر آ رہی ہوگی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کا کام ہوا ہوا ہے اور جرمن پیپر میں ہے یہ بھی سرانچہ بانس کے اندر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا تھا کہ جتنی بھی اماد کارس میں کلی پتنگیں ہوں گی تو اس کے اوپر یہاں پر سٹیمپنگ ہوئی ہوگی اور اس کے علاوہ جو کارٹ میں ہے یہ بھی کارٹ دار پتنگ ہے اور یہ کارٹ بھی ہے یہ بھی خوبصورت ہے اس میں اور کلر لگے ہوئے ہیں اور اس میں اور ہیں اس کی بناوئی تلادہ ہے کیونکہ یہ جو اس میں پیپر استعمال ہوئے یہ فرس ٹائم ہم نے پیپر استعمال کیا ہوئے پتنگ کے اندر اور اس کے اندر وہ کلر نہیں ہے اس کے علاوہ سیم یہی ڈیزائن کے اندر ہے جیسے اس میں وائڈ سے شروع ہوئا havia وہاں سے یائلو سے شروع ہوئی ہوئی ہے پتنگ اور گرین اور پنگ گئی ہے یہ سلور شیٹ کا کام ہوا ہے سب سے پیارا لک دیتی ہے اس پتانگ کے اوپر سب سے پیاری لک اور اس کا بھی سرانچہ بانس ہے اور یہ بھی گیم کے لیے بہت زبردست ہے اگر آپ لک وائز اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ پتانگ بہت ہی پیارے کلر کے اندر ہمارے پاس ہے اور پرپل کلر ہے یہ بھی بہت پیارا ہے اس کے اوپر پنگ کلر کی شیٹ ہے اس کے اوپر سلور ہے اور اس کے اوپر گولڈن کلر کی ہے جتنے بھی کلر ہیں اور اس کے اوپر پرپل کلر کی ہے جتنے بھی ہیں شیٹیں ڈیفرنٹ قسم کی لگیویں بلیک اور ساری کی ساری سرانچہ بانس کے اندر ہیں اس کے علاوہ وہ ہے اس کے وہ پنگ ہے اور وہ ہمارے بہت کافی پرانی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ جتنی بھی ورائٹی ہے ہمارے پاس نئی ورائیٹی کے اندر آئی وی ہے تو یہ سب سرانچہ باز کی پتنگیں ہیں اور یہ اس کی جو کاؤسٹ ہے جو میں ابھی سیل آؤٹ کر رہا ہوں اگر میں ریٹ کی بات کروں تو اس کی میں ریٹ کی بات آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کروں گا کیونکہ آپ میں سے کونٹیکٹ کریں گے دسکرپشن پہ کونٹیکٹ نمبر ہے وہاں سے کونٹیکٹ کر کے آپ میرے پاس سے اس کا ریٹ وغیرہ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جب ہم ریٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں تو پھر آپ لوگ اپنی کانیاں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ والا ریٹ اتنے کی ہے تو آپ لوگ چیز کو دیکھ کے اس کا ریٹ لگایا کرو خوبصورتی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی کہ کتنی اچھی اور خوبصورت پتنگ بنی ہوئی ہے تو اس طرح کی بہت ساری پتنگیں ہمارے پاس آویلیبل ہوں گی آنے والے ٹائم پہ اور یہ وہ پتنگیں ہیں جو پتنگ باز استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس طرح کی پتنگیں چاہیے ہوئی تو آپ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن پہ کنٹیکٹ نمبر ہے اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان چیزوں کے لیے جو پتنگوں کے لیے آپ دور کا استعمال کرتے ہیں دور وغیرہ میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ دور کی کافی سری چرہیاں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری آپ لوگوں کو بہت اچھے ریٹ پہ ہم لوگ آپ لوگوں کو دے دیں گے اور کنٹیکٹ کر لینا ڈسکرپشن پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فیہمان اللہ اللہ حافظ